کیا مادل اللہ تعالیٰ کمزور ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا؟ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر نہیں؟ ہم معلوم ہے ترے باپ کمہ سے کہا چل یہی میں اولیٰ اکرام کے بارے میں عرض کروں گا بعض کہتے ہیں مزارات پہ کیا لینے جاتے ہو سالوں سے جارہو کیا ملا؟ دانو کجھ نہیں لگنا اگر صاحبِ مزار کچھ دینے پہ قادر ہوتا تو کچھ دیتا نہیں تو یہ سوال پھر اللہ پر بھی ہو سکتا ہے استغفراللہ یہ جملہ بولتا ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کریں جو جواب یہاں ہوگا وہ جواب یہاں ہوگا اور ضمن بات آگئے تو عرض کروں نہیں بعض کہتے ہیں کہ اگر یہ اولیٰ اکرام اتنے تصرف والے ہیں ان کے مزارات پر جا کر دیکھو عورتیں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے ان دیو میں جواب ہے بعض اگر ڈھول ڈھمک کا ہو رہا ہے بعض اگر چرسی موالی بیٹھے ہوئے ہیں جسے ہمارے پاکستان میں بعض مزارات پر ایسا بھی ہے فاسق فادر گز جاتے ہیں اگر یہ صاحب مزار اتنا تصرف پر قادر ہوتا ان کو روکتا کیوں نہیں ہے بتاؤ یہ اچھی بات نہیں ہے ہم جواب میں کہتے ہیں چلو ٹھیک ایک لمحے کے لئے بات مان لی یہ اللہ کے ولی تصرف پر قادر نہیں ہے یہ بتاؤ اللہ بھی قادر ہے یا نہیں یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے ہے تو صحیح تو وہ کیوں نہیں روک رہا اب جواب انہیں وہ مسلحت خدا بندی ہے تو یہ مسلحت اولیاء ہے یہ تو اللہ نے روکا ہوا ہے کہتے جناب نگاہ ماری جناب پورا شہر ساڑ دیتا تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ امریکہ ساڑ دےو مزا آیا امریکہ نے ساڑھے ملک ساڑ دیتے ہیں وہ نظرہ آ رہے ہیں وہ دی بزرگی تھی سام نظرہ آ گئی ہے تو اسی بھی طرح چھوٹی بزرگی کار کے دست ہو آج اب پھر آخری ان کے پاس حال پتہ کیا تھا او جی حکمِ ربی کیونکہ بہت سوں کا انتہان لینا مقصود ہے اگر اللہ کے ولی ہر گستاک کی گردن مور دیں تو دنیا میں گستاک رہے گا کون اے تیسری فیل پی ٹی پاس میں بھی انگلیش ہوں تو جہنم بھی تو کسی نے کسی کے لئے تیار کی ہوئی ہے اس میں بھی تو بہت سارے جائیں گے یہ دیکھا اوکمِ ربی تو پھر دعوی کیوں کرتے ہیں اللہ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دے تو اسے بجلی نہیں کٹے گی یہ بڑی اچھی بات کہ یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ خانقابے کی مہنیں فاضد کرنی ہے وہ ایک ہی دفعہ فاضد ہوئی ہے ابراہ علیشکر سے اس کے بعد یزید کے دور میں خانقابے میں ٹھڑائی نہیں ہوئی اجاج ابن یوسف کے دور میں نہیں ٹھڑائی ہوئی ہے تو اللہ نے کیوں نہیں فاضد کی اس لیے کہ اللہ کا دعویٰ نہیں ہے دنیا کو بقدر ایفٹ رکھا وہ اللہ نے لیکن بزرگوں کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ جناب وہ تو جناب پوللی سنڈگل دے پینٹ دی جانگی سے راویدہ اے لڑا گالا کہ بعد اپنا مزاری پر ماں بیٹے اس لیے کہ وہ جدید دور میں ہوا ہے یا آپ جیل میں بھی جائے نا جیل میں بھی کہہ دا ہے پوللوں نے بچایا سی جناب وہ پولولوں نے نہیں بچایا جو بچا رہے بچا رہے سال جڑا ہے نا وہ سینڈ بلاسٹنگ کر کے اس کے اوپر پینٹ کرتے ہیں اس کو زنگ سے بچاتے ہیں پولولوں نے بچایا ہوا ہے اور سر میں آپ کو جیل میں بتا سکتا ہوں کہ ایسے بھی بزراد موجود ہیں پوری زندگی ان لوگوں نے کپڑے نہیں پہنے ہیں نماز تو خیر کبھی انہوں نے سوچی بھی تھی ان کو آتی بھی نہیں تھی تو مر گئے ہیں تو پیچھے لوگوں نے ان کے بزار بنا دی ہیں وہاں پہ لوگ بنتے ہیں مرادوں کے لیے جا رہے ہیں کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور وہاں پہ وہ ایک ٹھیہ چال پڑا ہے جس بندے نے پوری زندگی خود نماز نہیں پڑی اس کے پاس لوگ ادھر جا کے ان کے بزار پہ دعائیں کر رہے ہیں تو اس طرح ایک ٹرنڈ اسی لئے قرآن پاک میں آتا ہے یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باوجداد نے رکھ لی ہے حضر یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا